بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللقطت راستے میں گری پڑی چیز اگر مل جائے اس سے متعلق مسائل کا بیان دین اسلام چونکہ انسان کو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے لہٰذا اگر ایک انسان کو اپنی زندگی کوئی قیمتی چیز راستے میں پڑی ہوئی مل جائے اور راستے میں کسی قیمتی چیز کے ملنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کسی شخص سے یا کسی عورت سے گر گئی ہے ورنہ معمولی بحیثیت چیز تو راستے میں پڑی ہوتی ہے نہ انسان اس سے تعارض کرتا ہے نہ اس کی فکر کرتا ہے لیکن قیمتی چیز ہے نقد رقم ہے سونا چاندی ہے یہ چیزیں انسان اس کی حفاظت کرتا ہے قیمت کا راستے میں ملنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ کسی سے بے دہانی میں گر گئی ہے تو اگر کسی کو راستے میں کوئی چیز مل جائے اور وہ چیز ایسی ہو جس کی کچھ نہ کچھ درجے میں قیمت ہو چاہے قیمت کم ہو یا قیمت زیادہ ہو لیکن ایک حیثیت والی چیز ہو تو راستے میں جو چیز مل جائے اس چیز کو شریعت کی استلاح میں لقطہ کہتے ہیں لقطہ لام قافطہ اور گولہا یہ لقطہ کہلاتی ہے اب چونکہ لقطہ یقیناً اس کا کوئی مالک ہے جس سے یہ چیز بے دہانی میں یہاں گر گئی اور وہ اس وقت اس کو ڈھون رہا ہوگا پریشان ہوگا فکر مند ہوگا کوئی مالک اور ہے جو اس کے لئے فکر مند ہوگا لہٰذا ایک مسلمان کی صاحب ایمان کی اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز سے متعلق شریعت کے احکامات کو سمجھ لیں اور یہ ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ راستے میں ملنے والی چیز وہ میری نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جو راستے میں مل گئی کسی سے گر گئی اور کہا کہ چلو گئی آج تو ہماری قسمت کھل گئی آج تو ہمارے نیارے ہو گئے ہمیں فلاں کی جو ہے یہ چیز راستے میں مل گئی تنی غیب سے کوئی انتظام ہوا ہے بعض ایسے نادان ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو لے کر پھر اپنے لیے جو ہے اس کے جواز کی اس کے جائز ہونے کی ایک دلیل بھی بناتے ہیں شیطان ہے جیسے بار بار یہ بات آتی ہے وہ انسان کو راستے سکھاتا ہے راستے بتاتا ہے مطمئن کرتا ہے کہ بھئی پریشان نہیں ہو کہ بھئی یہ کوئی غلط ہے یا حرام ہے یا کسی کا حق پیٹ میں جا رہا ہے یہ تو دے دی اللہ پاک نے کہیں سے آپ کی دعا قبول ہو گئی تو ایسا نہیں ہے یقیناً وہ کسی کی مملو کا چیز ہے کسی کا حق ہے لہٰذا اس کو اپنا سمجھ کے اٹھانا یا اس نیت سے اٹھانا کہ بس یہ تو اب میں اس کو استعمال کر لوں گا یا اپنے اوپر اس کو لگا دوں گا اور اس سے فائدہ اٹھا لوں گا یہ سب حرام ہے یہ ناجائز ہے اور اس نیت سے اٹھانے والا اس ارادے سے اس کو اٹھانے والا یہ شریعت کی نگاہ میں سخ گناہگار ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے تو لقتے سے متعلق باقاعدہ مسائل ہیں اس کے احکامات ہیں اس کو سمجھنا اس کو سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اگر راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز نظر آ جائے مل جائے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو گزرتے ہوئے نظر پڑ گئی کہ بھئی کسی کی گھڑی جیسے وضوخانوں میں گھڑی مل جاتی ہے تو یہ گھڑی جو کسی کی پڑی ہوئی ہے یہ لختہ ہے کسی کی گھڑی رہ گئی ہے یا اسی طریقے سے وضوخانے میں دیکھا کہ بھئی کسی کا بٹوہ گرا ہوا ہے یا وازار سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بھئی کسی کا پرس گرا ہوا ہے یا دیکھا کہ مستورات کی چیزیں ہیں چوڑیاں ہیں سونے چاندی کے زیورات ہیں وہ چیزیں وہاں پر گری ہوئی ہیں یا کوئی صبح اٹھا اور دیکھا کہ وہی اس کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ کپڑے گری ہوئے ہیں سمجھ گئے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لختہ کہلاتی ہیں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے لختے پر راستے میں پڑی ہوئی چیز پر تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے ایک بات اچھی طرح مسئلے کے طور پر سمجھ لیں کہ لختے کو جب تک دیکھنے والے نے ہاتھ نہیں لگایا دیکھ لیا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو اٹھایا نہیں اپنے قبضے میں نہیں لیا تو جب تک اس نے لختے کو قبضے میں نہیں لیا یہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے یہ زامن نہیں بنا لہذا اس نے دیکھا اور دیکھ کے وہاں سے گزر گیا تو گزرنے کی وجہ سے یہ اس چیز کا کوئی ذمہ دار زامن نہیں ہے شریعت اس سے کوئی مسئول نہیں ہے یہ قیامت کے دن نہیں پکڑا جائے گا لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی راستے میں وہ پڑی ہوئی تھی اور اس نے جا کر کے وہ اٹھا لی کہ بھئی اوہو یہ کس کا بیک گرا ہوا ہے یہ کس کا پرس گرا ہوا ہے یہ کس کی گھڑی جب اٹھا لی ایک دفعہ اس نے اپنے ہاتھ میں لختے کو اٹھا لی یاد رکھیں اب یہ لختہ اس کی ذمہ داری اور زمان میں آ گیا لہذا اب اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ لازم ہے اور اس کے مالک کو تلاش کرنا بھی اس کے ذمہ لازم ہے اور مالک اگر نہ مل سکے تو اس صورت میں کیا کرے گا اس مسئلے کو سمجھنا بھی اس کے ذمہ لازم ہے تو یہ ذہن ہونا چاہیے کہ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لینے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو نظرانداز کیا اگنور کیا دیکھ لیا آپ نے کہا بھئی یہ تو میں کہاں ڈھونڈوں گا اس کے مالک کو یہ کہاں اس کی حفاظت کروں گا میں پہلے سے مصروف ہوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آئی ٹھیک ہے تو اگر اٹھائیں تو یہ مسئلہ سمجھ کر پھر اٹھانا ہوگا کہ اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ اس کے مالک کو تلاش کرنا بھی میرے ذمہ ایک بات کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا لیکن دوسری طرف شریعت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر لختے کو ہر دیکھنے والی چیز کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا اگر وہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر میں اس کو نہ اٹھاؤں تو یہ تو سارا بازار ہے یہاں پہ چور گھوم رہے چرسی گھوم رہے نشا کرنے والے گھوم رہے غلط لوگ گھوم رہے دوسرا کہ اس کو لے جائے گا اور یہ اصل مالک تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گے تو اگر کوئی اتنی قیمتی چیز راستے میں مل جائے اور ملے ایسی جگہ پر کہ جو بالکل غیر محفوظ جگہ ہے اگر آپ نے اس کا انتظام نہیں کیا تو وہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی تو ایسی صورت میں پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قیمتی چیز کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے پر اٹھا کر اس کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے یہ بھی مسئلہ ہے ایسے مثال کے طور پر نظر آ گیا کہ سونے کی چوڑیاں پڑی ہوئے یہ قیمتی چیز ہیں سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئے قیمتی چیز ہے یا دیکھا کہ بھئی بیس ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں ایک بڑی رقم ہے ایک حیثیت والی رقم ہے تو اب اگر آپ اس کو نظرانداز کریں گے یہ سمجھ کر کہ بھئی ہم نے تو مسئلہ سنا تھا کہ لقطے کو اگر دیکھ کے اٹھا لیا تو ذمہ پر آئے گا لہذا چلو بھئی یہاں سے گزر جاؤ تو اب یہاں سے ایسے بھی نہیں گزرنا ہے اس لیے کہ یہ چیز قیمتی ہے جس کو اللہ پاک نے ایک حیثیت دیئے اور پھر بڑی ہوئے ایسی جگہ پر ہے جہاں آنا جانا غلط لوگوں کا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سمجھدار لوگوں کا علاقہ ہے یا یہاں سمجھدار پڑا لکھا دیندار حلقہ جڑتا ہے لہذا یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے مالک کو ڈون کر دے دے گا وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہو تو پھر اس کو اٹھانا بھی لازم ہے ایک بات تو یہ ہو گئی لہذا اس کو جب اٹھائے تو اب اس نیت سے اٹھانا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے اب اس کے مالک کو ڈوننا پڑے گا اس تک اس کو پہنچانا پڑے گا ایک بات دوسری بات اب یہ ہے کہ اب اس کے مالک کو ڈوننا ہمارے ذمہ لازم ہو گیا لیکن مالک کو ڈونڈے کیسے یہ ایک اہم سوال ہے مالک کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے آج کل تو شاید بہت ہی آسان ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ چیز فقہان نے لکھا جس ماحول میں ملی ہے جیسے مسجد میں مل جاتی ہے ساتھی لے آتے ہیں ہم اعلان کر لیتے ہیں وہی کسی کی گھڑی ہے ممبر پر سے لے لیں اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہے یا رقم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی کسی ساتھی کیے تو آکے نشانی بتا کر لے لیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو مسجد میں ملے آپ اس کو مسجد کے ذمہ دار تک پہنچائے ایک چیز آپ کو بازار میں مل گئی لقطہ ملا رقم تھی زیورات تھے آپ نے اٹھا لیے اب آپ کو بتائیں کہ بازار میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایسے مرد یا عورت سے گری ہے جس کا اس بازار سے آنے جانے کا تعلق ہے تو آپ نے جا کے بازار کے جو بڑے تاجر تھے دکاندار یا ہر بازار کی ایک یونین ہوتی ہے ان کے آفس میں جا کے بتا دیا کہ بھئی یہ میرے پاس کوئی چیز ہے اگر آپ تک کوئی چیز کوئی انسان رابطہ کرے تو یہ میرا نمبر ہے میرے پاس اس کی امانت پڑی ہوئی ہے ہو گیا یا یہ کہ جو بازار کی اہم جگہ ہے وہاں پر آپ نے ایک دو فوٹو کاپیاں لگا دی کہ بھئی کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے یا رقم گم ہوئی ہے وہ نشانی بتا کر تعداد بتا کر فلان چیز بتا کر اس نمبر پہ رابطہ کر کے وصول کر لے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا تو اعلان اور اشتہار کے جو مناسب طریقے انسان سمجھتا ہے کہ اس ماحول میں کیا ہوگا تو وہ اس اعتبار سے مالک کی تلاش کی ترتیب بنا لے اس کا اعلان لگا دے یا اس کا میسج چلا دے یا ذمہ دار ساتھیوں تک اطلاع دے دے اتنی ذمہ داری اس تلاش کا یہ مطلب دوستو ہرگز نہیں ہے کہ یہ صبح نکلے اور رات تک کراچی میں گھوم رہے سڑکوں پر اعلان کر رہے یہ مطلب نہیں ہے تکلیف مالہ یتاق جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے شریعت وہ نہیں ڈالتی ہے ایک حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے لہٰذا اتنی ذمہ داری انسان پوری کر لے کہ ذمہ داران تک اطلاع پہنچ جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان ایسی اطلاعات دے تو کبھی بھی اس چیز کی تفصیلات نہ بتائے یعنی اگر آپ نے یہ کہا کہ جی مجھے ایک گھڑی ملی ہے اور وہ اس کمپنی کی ہے اس کی چین اس کلر کی ہے اس کی فلان اس کلر کی ہے وہ تو ساری علامات آپ نے بتا دی اگر کوئی غلط آدمی وہ علامات سن رہے تو وہ کیا کرے گا وہ اصل مالک بن کے آ کے آپ سے ملے گا اور کہے گا نشانیاں یہ ہیں آپ کہیں گے جی 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 بالکل شکریہ کے ساتھ خبول فرمالے پھر غلط چلی گئے اس لئے فقہاں نے یہ بھی لکھا کہ لکھتا جب انسان کسی ذمہ دار کو اس کی اطلاع دے کے ملا ہے تو اس کی نشانیاں نہ بتائیں یہ کہے کہ کچھ رقم ملی ہے یا یہ کہے کہ بھئی کچھ زیورات ملے ہیں یا کوئی پرس ملا ہے واقعی جب کوئی ڈونتا ہوا آئے تو پھر اس سے کہے کہ ہاں بھئی آپ کی کتنی رقم تھی نوٹ کیسے تھے کڑک تھے پرانے تھے اس طرح کے یا یہ کہ پرس کس کلر کا تھا اس کا ہینڈل تھا نہیں تھا تھیلی بند تھی کھلی بھی تھی جو بنیادی موٹے سوالات ہیں تسلی ہو جائے پھر اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا جائے ذمہ داری ختم ہو جائے گی اگر بالفرض انتظار اور تلاش بسیار اور اطلاع کے بعد بھی مالک نہیں آیا ہو جاتا ہے مالک نہیں ملا وہ رقم وہ زیورات یا وہ بیگ وہ چیزیں وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک رکھنا ہے کب تک انسان اس امانت کی حفاظت کرے گا یہ بھی نہیں کہ انسان موت تک اپنے ساتھ رکھے گا ہر چیز کی مالیت کے اعتبار سے فقہان علیکہ کا انتظار کریں مثال کے طور پر ایک معمولی سی رقم ہے ایک پانچ سات سو آٹھ سو ہزار روپے رہیں تو ہزار روپے کا مالک اس کو آپ کا کیا خیال ہے تین سال تک ڈھونڈے گا نہیں زیادہ سے زیادہ ایک مہینے آپ اس کا نوٹ رکھ لیں ایک مہینے بعد یقین ہے کہ وہ ہزار روپے کے لیے کراچی نہیں ڈونڈے گا اگر رقم زیادہ ہے پانچ ہزار روپے ہے تو دو مہینے انتظار کر لیں اگر ایک بڑی ٹھیک ٹھاک رقم ہے پچاس ہزار ایک لاکھ ہے پھر فقہان نے لکھا کہ اگر قیمتی چیز کافی بڑی ہے ایک سال تک ایک سال تک اس کی تشیر کرے اس کا اعلان کرے مالک کا انتظار کرے ایک سال تک اس قیمتی چیز کے لیے جو کافی قیمتی ہو ایک سال گزرا کوئی مالک نہیں آیا کوئی اطلاع نہیں آئی کچھ پتہ نہیں چلا اب اس کا کیا کریں یہ تو ایک ذمہ داری اور امانت ذمہ پہ آ گئی ہے اس صورت میں پھر دو شکلیں ہیں دیکھیں یاد رکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ آدمی جس کے پاس یہ لقطہ پڑا ہوا ہے ایک سال گزر گیا یہ اس چیز کو لے کر کے کسی غریب مستحق مسکین یتیم اس پر لے جا کے صدقہ کر دیں اور صدقے میں نیت کس کی کریں اصل مالک کی یہ تو مالک نہیں ہے نا مالک تو وہ ہے چیز اس کی ہے لہٰذا اس کو دے دے صدقے کی نیت سے کہ بھئی آپ صدقہ قبول کر لیں دل میں نیت کر لیں کہ اللہ جانتے ہیں جو اس کا مالک ہے اس صدقے کا ثواب اس اصل مالک کو مل جائے اس کو بھی مل جائے گا اور جس نے جو اتنا احتمام اور حفاظت کی وہ بھی آجر ملے گا دوسری صورت یہ ہے کہ جس نے لقطے کی حفاظت کی یہ بیچارہ خود غریب محتاج ہے مستحق کے زکاة ہے یہ بھی ایک غریب آدمی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ یہ اس لقطے میں ملنے والی چیز یا رقم یا زیورات کو اپنے اوپر استعمال کر لیں خود استعمال کر لیں یہ بھی صدقے کا مستحق تھا لہذا اس نے خود اپنے اوپر استعمال دونوں صورتے سیئے یا تو کسی مستحق کو دے دے اور نیت اس کی کر لیں یا اپنے اوپر استعمال کر لیں یہ ہو جائے لیکن اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں اگر لقطہ ملنے والے نے ایک سال بعد یہ کام کر لیا صدقہ کر لیا اور اللہ کی شان کے اگلے ہی دن دروازہ بجا اور باہر کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس میری امانت رکھی ہوئی ہے وہ مالک میں ہوں ساری نشانیاں اس نے بتا دی کہ وہ میری چیز تھی اب تو لقطہ چلا گیا ہے وہ تو صدقہ ہو گیا ہے اب کیا کریں تو اب اس آدمی پر لازم ہوگا جس نے اتنی حفاظت کی تھی اس کی اور پھر اس نے ایک سال بعد صدقہ کر دیا اس پر لازم ہوگا کہ اصل مالک اگر اس سے کہے کہ یار نہیں مجھے تو چاہیے آپ نے کیوں دے دیا میں تو خود غریب مستعق ہوں میرے پاس کسی کی امانت تھی تو اس کے لیے اس کی وہ چیز یا وہ رقم یا اس کی ترتیب بنانا اس اٹھانے والے اور حفاظت کرنے والے پر لازم ہوگا یہ اصل مالک کو دے گا البتہ اب صدقے کا سواب اس کو مل جائے گا جس نے اتنا عرصہ حفاظت کی اور پھر اس کو دے دی اور اگر آنے والا کوئی بھلا آدمی تھا اس نے کہا چلے آپ نے حفاظت کی یہ اتنا عرصہ میرا انتظار کیا پھر صدقہ کر دیا چلے اس کی قسمت میں تھا اور اللہ پاک مجھے اور دے دیں گے تو ٹھیک ہے بات ہی ختم ہو گئی لیکن اگر وہ مطالبہ کرے گا تو اس کو پھر دینا اور اس کا انتظام کرنا اس کے ذمہ لازم ہوگا تو یہ لقطے میں یہ بعض مسائل بڑے اہم ہیں لہذا ان باتوں کی احتیاط کرتے ہوئے انسان چیز اٹھائے اس کی حفاظت کرے اس کا اعلان کرے اس کی تشہیر کرے اور پھر اصل مالک آئے تو اس کے حوالے کرے اصل مالک نہ پہنچے تو پھر صدقہ کرے لیکن صدقہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل مالک اگر پہنچ گیا تو پھر اس کو دینا ضروری ہوگا سمجھ گیا آپ حضرت یہ تو پھر ایک دو مسئلے اسی سے ملتے جلتے یہاں پر اور بھی لکھے ہیں اور یہ بھی پیش آتے ہیں بعض دفعہ کسی کے پالتو پرندے ہیں پرندے جیسے آج کل لوگوں میں بہت زیادہ شوق ہے توتے ہیں چڑیائے ہیں فلاں ہے فلاں ہے یہ پال لیتے ہیں اگر کسی کا پالتو پرندہ کسی اور کے گھر چلا جائے اور آج کل یہ عام ہے تو ہمارے ہاں تو نہایت ہی ایک غلط مزاج اور ذہنیت بن گئی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ دین اور دین کے مسائل سے نواقفیت ہے کہ اس پر باقاعدہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج تو مجھے بڑا قیمتی توتہ مل گیا ہے میں صبح نکلا اور ہمارے گھر کے چھت پہ جو ہے نا وہ فلاں نسل کا اور فلاں کلر کا ایک جو ہے مجھے اس کا توتہ یا کبوتر یا چڑیا وہ مل گئی میں نے جو اوپر لے جا کے اپنے پنجرے میں اس کو چھوڑ دیا ہے یعنی اس کو میں اپنے لیے ایک وہ سمجھ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو وہ پرندے جو عام ہوڑ رہے ہیں جن کو پوچھ نہیں رہا ہے کوئی وہ اتنے قیمتی نہیں ہے جیسے کبوہ ہے چڑیا ہے یہ مینہ ہے یہ چیزیں اور بعض چیزیں وہ بہت قیمت والی ہے جیسے آج کل کی ہے پرندوں کا سلسلہ ہے برڈز کا یہ چل رہا ہے تو اتنا تو انسان کے علم میں ہے کہ ہمارے محلے میں کس کس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں یا یہ کسی کا پالتو پرندہ ہے تو اس کو بھی ذاتی ملکیت نہیں سمجھ سکتے آپ نے اگر اس کو پکڑ لیا تو وہ بھی لکتا ہے لہذا اس میں بھی آپ اطلاع دے دیں گے اطراف میں گرد میں بازار میں کہ وہی کسی کا ہے تو میرے سے آ کے وصول کر نہیں آیا کوئی مالک تو وہی کیفیت جو آپ سے پہلے عرض ہو گئی کہ یا تو کسی کو صدقے میں دے دے یا خود اپنے اوپر صدقہ کر کے اس کو لے لے اسی طریقے سے اگر انسان کسی زمین یا باغ میں چلا جائے اور وہاں باغ میں پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے جیسے امرود ہے یا سیب ہے یا کوئی بھی چیز ہے اور ان درختوں کے پھل توڑنا یا وہ پھل نیچے گرے ہوئے تھے تو اس کو اٹھا لیا حالانکہ وہ کسی کا ذاتی مملوک باغ ہے یہ یاد رکھیں تو اس طرح کسی کے باغ کے پھل چاہے وہ نیچے گرے ہوئے ہو یا درختوں پر لگے ہوئے ہو اس کو انسان نہیں اٹھا سکتا ہے وہ کسی کی ملکیت ہے اس کو استعمال کرنا کسی اور کی چیز اور کسی اور کا حق استعمال کرنا ہے لہٰذا یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے اب تو چونکہ شہر میں یہ ماحول رہا نہیں پہلے تو جہاں تک کچھ نہ کچھ درخت وغیرہ تھے باقیدہ نوجوان اور بچے جا کر پتھر مارتے تھے درخت توپے اور پھل تھوڑتے تھے اور وہ استعمال بھی کر لیتے تھے ساری چیزیں منع ہیں بارحال ناجائز ہیں البتہ فقہان نے لکھا کہ اگر کسی باغ کے مالک نے یا درختوں کے مالک نے بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ وضاحت اگر کر دی ہو کہ بھئی جو درخت پھل سے پھل درخت سے گرا ہوا ہے نیچے زمین پر وہ انسان کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن درختوں کو نہ چھیڑے اس سے نہ توڑے نیچے زمین پر گرے ہوئے اٹھا لے اگر یہ اعلان ہے یا عرف ہے مشہور ہے کہ یہ مالک نیچے سے اٹھائے ہوئے پلوں پر ناراض نہیں ہوتا اس نے اجازت دی بھی تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن توڑنے کی اجازت بارحال پھر بھی نہیں ہوگی تو یہ بہرحال کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ کہ ہم ان مسائل سے اپنے آپ کو بالکل نواقف کر دیتے ہیں اور پھر گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو یہ لقتے سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وصلاة والسلام على نبینا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمت اللہ